بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین حقیقی معلومات کے ساتھ خاضر خدمت ہو آج کا جو میرا موضوع ہے وہ توبہ کے اوپر ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ہمارا چینل حقیقی معلومات کو سبکرائب پرے تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے اکثر ازراج جی پوچھتے ہیں کہ جی میں نے بہت سارے جو ماضی میں کتائیاں کی ہیں زندگی میں کچھ نہ کچھ کتائیاں ہوتی رہتی ہیں انسان سے تو لوگ اس سے ڈر رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں اب کیا ہوگا دیکھیں میرے بھائیو جو بھی ماضی میں ہو چکا ہے ہو چکا ہے اب یہ اکلمندی کا تقاضی ہے جیسے قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے تم پہ اکل کی باتیں اتاری ہے اکل سے کام لو تو مسئلہ یہ ہے کہ جو کچھ ہو چکا ہے اب اس کو آپ کے دبارہ آ جائے دبارہ ختم آپ اس کو چھوڑ دیں جو ماضی میں ہو چکا ہے اس کو چھوڑ دیں آپ اس کا بہت آسان سا طریقہ ہوتا ہے بندے اس کے اوپر پرشان ہو رہے ہوتے ہیں اللہ کی ذات بڑی غفور و رحیم ذات ہے پیر نصیر الدین نصیر رحمت اللہ نے اس کے اوپر بہت سارا وظاہر سے بیان بھی پیش کی ہے جو ہو چکا سو ہو چکا صحیح طریقہ کیا ہے آپ جس چیز کو غلط سمجھ رہے ہیں کہ شریعت اس سے منع کرتی ہے آپ نے وہ تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اس چیز کو دوبارہ نہ کریں جو چیزیں انسان سے ہو چکی ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ جو غلط چیزیں جو ماضی میں جو میں نے کیا ہے کوئی بھی شخص ہے خواہ میں ہوں خواہ کوئی اور ہے جو سمجھتا ہے کہ جو چیزیں ٹھیک نہیں ہیں سب سے پہلے تو جو ہے کہ اس کا ظہار نہ دیا جائیں اپنی ماضی کی کتائیوں کا کسی قسم کی جو آپ سمجھتے ہیں کہ جو شریعت کے حوالے سے ٹھیک نہیں بس اس کو چھوڑ دی جائے جائے سب سے بڑی چیز ہوتی ہے توبہ کے لیے کہ وہ چیز جو کی گئی ہے جس کے اوپر انسان نادم ہوتا ہے اس کو چھوڑ دی اس کے بعد یہ ایک ورد ہے اللہ پاک سے اصطق فراللہ ہر وقت چلتے اٹھتے بیٹھتے بندہ پڑتا رہے اصطق فراللہ تو بس وہ چیز کو چھوڑ دی اللہ سے معافی طلب کرتا رہے تو بس انسان کے لیے توبہ کا یہی ایک قریق ہے لیکن انسان پرشان ہوتا رہتا ہے توبہ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے جو سمجھا کہ توبہ کا سب سے بڑا جو طریقے کار ہے کہ توبہ جب آپ نے اس کام کو جڑ سی مکا دیا کہ انداباد میں جو کام کرنا ہی نہیں ہے اور اس کے بعد اصطق فراللہ کا ورد اپنی زبان پہ ہمیشہ جاری اور ساری رکھا تو انشاءاللہ اللہ کی ذات پہ بروسہ رکھنے اللہ انسان جو بخوبی کہہ سکتا کہ میرا رب بڑا خور رحیم ہے میں بندہ ہوں اس کا وہ مجھے معاف کر دے گا بس اس چیز کو دوبارہ نہیں کرنا چاہیے انسان کو زندگی میں تو ہر وقت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اصطق فراللہ کرنا چاہیے تو انشاءاللہ اللہ تعالی کی ذات بڑی رحمان ذات ہے بڑی خور رحیم ذات ہے تو انشاءاللہ وہ معاف کرنے والی ذات ہے ضرور معاف کرے گا انسان کو تو ہمیں چاہیے کہ ہم زندگی میں کوئی ایسی کتائییں کر کے ہیں لیکن لوگ اس کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں لوگوں سے یہ نہیں کرنا چاہیے اگر کوئی کتائی ہو بھی گئی ہے تو اس کو اپنے تک رکھے اور دل ہی دل میں اللہ کے حضور پیش ہو کر اصطق فراللہ کرے رات کو سوتے وقت اصطق فراللہ پڑتا رہے اور وہ جو کام جس سے آپ نادم ہیں میں نادم ہوں اس کو دوبارہ نہ کیا جائے بس یہ ہے توپہ اور پیر نصیر الدین نصیر رحمت اللہ آپ کو لڑا شریف نے اس چیز کے اوپر بڑی وضا سے بیان کیا ہے تو میں پیر نصیر الدین نصیر رحمت اللہ کا مریض بھی ہوں ان کے بیانات بھی سنتا ہوں آپ بھی سنا کریں اللہ حافظ